موسیقی کے عالمی دن کی مناسبت سے شاکر علی میوزپ میں منقضہ محفل موسیقی میں ملک کے مایاناز گلوکاروں نے بہترین کائکی سے شائکی نے موسیقی کے دل محلی ہے موسیقی محفل موسیقی میں صوبائی وزیر برائے ثقافت ڈاکٹر تنویر الاسلام نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی اس موقع پر انتظامیہ نے محترمہ بینظیر بھٹو کی ستاونوی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا یہ خوشی کی نہر آج جو پنجاب میں دوڑ رہی ہے یہ بی بی کی بڑھنے کے حوالے سے ہے اور جو آپ نے بات کی کہ اس موسیقی کو پرموٹ کرنے کیا کہتے ہیں تو پاکستان پر ایک لبرل پارٹی ہے اور ہمارا یہی ہے کہ ہم میکسیمم خوشیاں بانٹ سکیں پنجاب کی لوگوں کو خوشیاں دے سکیں شہنشائے غزل کے بیٹے آصف مہدی حسن نے بتایا کہ ملک میں ابھی بھی کلاسیکل موسیقی کو سننے والوں کی کمی نہیں انہیں اس بات کا احساس بیرون ملک جا کر ہوا جتنا میوزک کو اپریشیٹ ہمارے ملک میں کیا جاتا ہے پوری دنیا میں اتنا نہیں کیا جاتا یہ انٹرٹین کی چیزیں ہیں میوزک اور لے ہوا جو اور بھی ساری چیزیں جب انسان کا ذہن سکون میں ہوگا تو پھر دوسری طرف سوچے گا تو جب اللہ تعالیٰ کرم کرے گا تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ شائکی نے موسیقی کا کہنا ہے کہ اچھی موسیقی اور اچھے موسیقار کم ہو گئے ہیں ایسے میں موسیقی کی نشست ایک قابل ستائش کاوش ہے سرائیہ خانم گاہ رہی ہیں آسر میری بہت انجوائی کر رہے لوگ اور یہ ہمارے یہ ایک روایت ہے یہاں بیٹھا کی اس کو آگے لے جانے کا ایک طریقہ ہی ہے کہ ہم نے یہ ٹریبیوٹ دیا ہے بے نظیر بھٹو کو کہ ان کی زندگی کو ان کو یاد کیا ہے اور ایک موقع ملا ہے ہم سب کو بیٹھ کے بی بی کو یاد کرنے کا اور میوزک کو انجوائی کرنے کا نشست میں شائکین گلوکاروں سے اپنی پسند کی غزلوں اور فلمی گانوں کی فرمائش کرتے رہے کہتے ہیں موسیقی روح کی گزا ہے موسیقی کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس نے گرمیوں کی اس شام میں موسیقی کے شوقین لوگوں کی تفریح تباہ کے لیے یہ محفل موسیقی پرپا کر کے انہیں محضوظ ہونے کا شاندار موقع فرام کیا ہے کیمرمن زشان یوسف کے ساتھ شہرام حق سیٹی فورٹی ٹی